نہ دباؤ کا الزام نہ مضمت اور نہ ہی پریس کانفرنس بابا روان کیا آئیڈیال ماحول میں ملک سے فرار؟ معروف قانون دان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر اور عمران خان کے قانونی مشیر سینیٹر بابا روان جو دو روز اسلام آباد سے ایک نجی پرواز کے ذریعے لندن چلے گئے تھے روانگی سے پہلے انہوں نے اس تاثر کی تردید کی تھی کہ وہ خود لندن نہیں گئے بلکہ انہیں لندن بھیجا گیا ہے اس کی تردید کرتے ہوئے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ میں پہلے سے تیشدہ ذاتی مصروفیات کے سلسلے میں لندن جا رہا ہوں یاد رہے کہ بابا روان کا شمار ماضی میں پیپلز پارٹی کے جیالوں میں ہوتا رہا ہے واسف علی زرداری کے قانونی مشیر اور یوسف رزا گلانی کی کابینہ میں وفاقی وزیر کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیتے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی سے ان کی وابستگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دوہزار تیرہ میں انہوں نے وزیر قانون کی حیثیت سے محض اس لئے استیفہ دے دیا تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیرمن زلفکار علی بھٹو کو فانسی دیے جانے کے عدالتی فیصلے کے خلاف دائر کیے جانے والے عدالتی ریفرنس میں وکیل کی حیثیت سے پیش ہونا چاہتے تھے یہاں یہ ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وہ واحد وزیر قانون تھے جنہوں نے اپنی مصروفیات کے جواز میں حکومت سے ہیلیکوپٹر فراہم کرنے کی درخواز کی تھی بابا راوان نے اس تاثر کی تردی تو کر دی ہے کہ وہ خود لندن نہیں گئے بلکہ انہیں بھیجا گیا ہے لیکن ایک ایسی صورتحال میں جب وہ عمران خان کے قانونی مشیر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینہ نائب صدر ہیں پھر انہوں نے نہ تو پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور نہ ہی سانے نو مائی کی مزمت اور فوج سے اظہاری اگجادی کے لیے کوئی پریس کانفرنس کی ہے اور ان حالات میں جب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے وابستی کی رکھنے والے بڑی تعداد کے رہنماؤں کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے گئے تو بابا راوان ایک آئیڈیل ماحول میں ملک سے باہر کیسے چلے گئے دوسری طرف تحریک انصاف کی خواتین ونگ کی صدر اور سابق رکھنے سملی کونل شوزب کے بارے میں اطلاعات موجود ہیں کہ وہ بھی بیرون ملک جا چکی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے